موسیقی 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 طریقے اس کو اکسپرینٹ کیا جائے اب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اتق اللہ و یعلم اکباللہ یہ صحیح اٹرپنیشن جو ہے صحیح اٹرپنیشن جو ہے وہ کون کرے گا جو خدا درنے والا ہو خدا درنے والا ہو جیسے کوٹ میں جو لائرز ہوتے ہیں وہ اللہ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کس طرح سے ان کا اپنا جو قرائنٹ ہے اس کا کیس مضبوط ہو جائے بس یہ لیکن سچائی کیا ہے تو قرآن کو جو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ اس کو اس طرح سپرینٹ کرنا چاہے گا کہ جو سچ بس سچائی ہو وہ میرے جاننے میں آ جائے تو یہ انٹرپریٹیشن کا تو درمازہ ہم سے کھلا رہے گا لیکن رائے رانگ انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں اسی لئے فرق ہوتا ہے کہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ تو سچا اسپریشن نکال لیں گے اس کو جو ڈرنے والے نہیں ہیں تو اپنے مطلب کے لحاظ سے نکال لیں گے تو یہ تو رہے گا ہمیشہ کیونکہ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے تو ٹیسٹ تو خدا بند نہیں کرتا تو یہ ٹیسٹ ہے کہ کہ کس انسان نے سچ پچھ سچائی کو جاننے کے لیے قرآن کو پڑھا اور کس انسان نے اپنے مطلب کی بات دیکھالنے کے لیے قرآن کو پڑھا یہ ٹیسٹ ہے گا اور اسی بنیاد پر حدا تو خیشن کو مطلب کیا ہے چی ٹیپوشن and preparing the scientific data for understanding the glory of God have done this unknowingly as God's work. How would they be rewarded in the next world, in your opinion? میں دیکھت اس کا تو مجھے بھی آنسر نے والوں نے میں بہت دا ان لوگ رکار دیتا ہوں انہوں نے یہ کام کیا اب خدا ان کو کیا درجہ دے گا اس کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ واقعہ ہے کہ انہوں نے دیوائن ویجڈم کا گول گیٹ کھول دیا اتنا اپنا کام کیا ہم اپنے بچپن میری سورت چاند کو دیکھتے تھے درخت کو دیکھتے تھے لیکن وہ تھرل نہیں آتا تھا اب آتا ہے جب ہم نے سائنس کو پڑھا ایک چیز میں مجھے تھرل آتا ہے ایک چیز میں ایک پتی بھی تھرل آتا ہے دیکھ کر کے کیسے پتی بنتی ہے تو اس میں کوئش رکھ رہے ہیں کہ سائنٹیفک کمیٹری نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے اب خدا اس کا ریوارڈ کیا دے گا میں اس کو نہیں جانتا یہ خدا کا ڈومین ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اگر کئی سائنٹیز ایسے ہیں جو جنہوں نے اوپنلی کہا کہ وہ خدا کو مانتے ہیں یہ سرجمجین کچھ سائنٹیز ایسے ہیں جو خاموش رہے برخواہ سے کوئی سائنٹیز ایسا نہیں ہے اس نے خدا کا انکار کیا ہو انکار کرنا ہے لوگ تو دوسرے ہیں فلاسفر سے ہیں غالبا کوئی بھی سائنٹیز ایسا نہیں ہے جو نے خدا کا انکار کیا ہو لیکر اوپنلی کہنا کہ میں خدا کو مانتا ہوں کچھ ایسے بھی ہیں جیسے سر آرٹھر ایڈنگٹن تھا یا سرجمجین تھا ایسے بھی کچھ ہیں یہ تو ٹاپ کے ہیں اور دوسرے درجے کے لوگ میں تو بہت سارے سائنٹیز ہیں تو بہل میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے This question is from مولانا زکوان What is اسناف Kindly elaborate and explain What is اسناف 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 اسراف 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 What is اسراف Kindly elaborate and explain Is spending money extravagantly اسراف 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 ویسٹ کرنا پیسے کو ویسٹ کرنا تو پیسے کو ویسٹ کرنا کیا ہے دیکھیں پیسہ جو آپ خرج کرتے ہیں تو دو طریقے سے خرج کرتے ہیں ایک ہے کہ آپ اپنی نیٹ کیلئے خرج کریں ایک اپنی ڈیزائر کیلئے خرج کریں تو میں یہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ بیسک نیٹ جو ہے بیسک نیٹ اس میں جب آپ خرج کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں ہے یہ منی کو ویسٹ کرنا نہیں ہے وہ اور جب آپ ڈیزائر پر چلتے ہیں اور ڈیزائر کو لے کر خرج کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ہے اسراف اور اسراف کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بہت سوچتا ہے بہت ہی قریش حبدوں میں اس کو قردم کیا گیا ہے جن سے قرآن میں ہے کہ ایسا لوگ شیطان کے بھائی ہیں اندل و بزری رکانوی خوانش شیعاتی ایسا لوگ شیطان کے بھائی بتا گیا ہے تو بس سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بلکل دو دو چار کی طرح نہیں بتا سکتے کہ بیسک نیٹ کیا ہے اور خواہش والی بات کیا ہے بہت مشکل ہے آدمی خود ہی اس کو جج کر سکتا ہے کیونکہ بیسک نیٹ کا کوئی ایک ہی یعنی ناپ نہیں ہو سکتا ہے تو بس سجتا ہوں کہ ہر آدمی کوئی سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کے ہاں جانے والا ہے اور حدیث باتا ہے کہ انسان کے قدم خدا کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک دو باتوں کا جواب نے دے لیتے ہیں من آنک تصابحو فی معنفقو کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا یہ سوچ ہے کہ خدا کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا یہ سوچ ہے تو وہ اپنا آپ ہی اس کے اندر یہ بات آ جائے گی وہ جان لے گا کہ بیسک نیٹ کیا ہے اور ڈیزائر کی پیچھلنا کیا ہے اور کوئی اس کا کوئی یعنی میں سوچتا ہوں کہ دو دو چار کے طرح سے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ ہے بیسک نیٹ اور یہ ہے ڈیزائر تو ہر آدمی کو خود ہی سوچنا ہے اور یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ خدا کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے تو ہمارے باپ جو کہا کرتے تھے ہر بات میں کہ خدا کو مو دکھانا ہے بہت ہی نیک آدمی تھے ہر بات بھی کہتے تھے کہ خدا کو مو دکھانا ہے تو خدا کو سامنے جو کھڑا ہونا ہے ہم سب کو اس کو سوچ کر کے ہم اپنے آپ ہی یہ تائے کریں کہ یہ ہے بیسک نیٹ اور یہ ہے ڈیزائر تو ڈیزائر میں خرچ کرے گا تو سمجھے کہ میں اسراب کر رہا ہوں اب بیسک نیٹ بگر خرچ کرے گا تو وہ خدا کے لئے دکھ جائے دس قوشن اس پر مس وحیدہ جو کشنو جو کشنو جو کشنو یہ دو کانسپٹ ہے ریلیجن کے ایک ہے کہ ریلیجن جو ہے یہ سچائی سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آدمی آل اگر ایک ڈسکور کرتا ہے یعنی اپنی ڈسکوری کا نام ہے سچائی اپنے سے باہر اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ سب کے لئے اپسلوٹ ٹروتھ ہو تو دو الگ رکھ کانسپٹ ہیں ایک ہے اپسلوٹ ٹروتھ کا کانسپٹ اور ایک ہے کہ یہ ریلیٹیو چیز ہے جس کو جہاں سچائی مل جا وہ اس کے لئے سچائی ہے تو وہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچائی اپسلوٹ نہیں ہے تو وہ سچ گوشو ڈینائل ہے سچائی کا کہ سچائی اگر اپسلوٹ نہیں ہے تو پھر سچائی نہیں ہے وہ آپ گول کہجئے کہ سچائی جو ہے اگر وہی اپسلوٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوا یعنی وہ سچائی ثوری ہوئی وہ ہر آدمی کی اپنی سچائی الگ الگ ہو بس بتاؤں کہ وہ سچائی نہیں ہے وہ وہ سلفشنس ہے وہ انٹریسٹ ہے وہ اپنے حساب سے آپ نے ایک چیز بنا لیا آپ کہیں یہ سچائی ہے سچائی نہیں ہے وہ آپ کی اپنی ڈیزائر پر چل رہے ہیں آپ جس سسائیٹی میں آپ ہیں اس سسائیٹی سے نباہ کرنے کے لئے آپ نے ایک بات کو مان لیا آپ کہتے ہیں کہ مجھے سچائی ہے تو ایسے آدمی یہ بولنا چاہیے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ سچائی کیا ہے میں تو کھانے کمانے کے لئے زندہ رہوں گا بس اور بھی کچھ رہنا درہ نہیں ہے کوئی سچائی اگر ہے تو اپسلوٹ ہے سچائی کبھی بھی ریلٹیو نہیں ہو سکتی ہے میں اس کو مان لے کو تیار نہیں کہ سچائی ریلٹیو ہو سکتی ہے تو پھر کیا چیز ہے سا اپسلوٹ ہی دنیا میں پھر تو سچائی سے ہر دوئے چیز سچائی سے کم ہے تو سچائی میں دیکھ بلا شبہ اپسلوٹ چیز ہے وہ ایک ہے ہر ایک کیلئے وہ ایک ہی ہے ہر آدمی کا فرض ہے کہ اس سچائی کو ڈھوڑے وہ اس سچائی کو تلاش کرے وہ یہ فرض ہے جو اثر نہیں کرے گا تو خدا کا پکڑا جائے گا یہ происходит اس کے مثلات در فران اس کے آمن اalts آپORویں لو دیکھیں اس میں بہت سے علماء نے کچھ اس میں ہر آدم تم سے پٹی لکتے کر؟ اربانہ ہر اور coalition ہر ایک کی بہت سے اسی کے لئے ملال کا مسئلہ نہیں سمجھتا میں اس کو ڈسٹریکشن کا مسئلہ سمجھتا ہوں یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزے میں لگائیں سمجھے ہوں کہ آپ اپنے کو ڈسٹریکشن کر رہے ہیں یعنی ڈسٹریکشن مطلب ہے کہ بڑے کام سے کوئی چھوڑ کے چھوٹے کام میں آپ کو لگا رہے ہیں آپ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کا ایک ایک بڑا استعمال بھی ہے تو اس اس بڑے استعمال کے آپ لگائیں تو وہ میں نے ایک صحیح بات ہے اور اگر آپ کسی چھوٹے چیز میں آپ کو لگا رہے ہیں تو تو آپ جو کو ڈسٹریکشن کر رہے ہیں چھوڑی چیزوں کی طرف تو ان چیزوں کے میں بس مجھتا ہوں کہ حرام حلال کا معاملہ نہیں ہے یہ ڈسٹریکشن کا معاملہ ہے اب آدمی کے اپنے اوپر ہیں کہ کیا وہ ڈسٹریکشن کو افورڈ کر سکتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا ہے ڈسٹریکشن کو اسی لئے میں ناول نہیں پڑھتا کہ ناول پڑھنا کوئی نا ایسا نہیں کہ وہ اسلام میں جایز نہ ہو ان لاپل ہو ناول پڑھنا لیکن ناول پڑھنے کے معاملے ٹائم ویسٹ کرنا ٹائم ویسٹ کرنا تو ٹائم ویسٹ کروں کیوں وہ سبجیکٹ پڑھوں جو اسے ہسٹری پڑھوں سائنس پڑھوں تو اس سے مجھے کچھ ملے گی ملے گی لیکن ناول تو فکشر پر بیسٹ کرتا ہے یعنی فرضی کہانیوں پر اس میں کیا مجھے ملے گا سوائے انجوائیمنٹ کے تو بار میں ناول کو یا آرٹ کو کوئی ناجائز نہیں سمجھتا لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے اس سنس میں میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو سوچنا چاہیے ملے گا 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 سوچنا چاہیے This question is from Mr. Mohamad Sirajuddin. Modern science has not, to my knowledge, fixed any finite limit as to when the creation of the physical world has started or when it is expected to come to an end. نہیں, بالکل. یہ تو قرآنی بات آپ کہہ رہے ہیں. Big Bang Theory اب اس طرح ہو چکی ہے. اب بالکل اب تو دنیا میں مال لیا گیا ہے کہ وہی سے بگنی ہوئی. اس میں دورہ نہیں ہے. باقی انڈ کے بعد جہاں تک تھا ہے انڈ کا کوئی ڈیٹ نہیں فکس ہے. لیکن بیگننگ کے تو ڈیٹ فکس ہو چکی ہے. سائٹسپک کاملٹیو میں اب اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ابھی جو جو کاسپک ریڈیشن جو جو دریافت ہوئی ہے. یعنی کاسپک ریڈیشن کا مطلب ہے کہ Big Bang جو ہوا تھا تو اس سے جو جو ریز دیکھ لیں ابھی بھی کا کہیں انڈیورس کے پریفری میں موجود ہیں وہ ان کو ڈسکور کیا گیا. تو بہت ساری باتیں ہیں. تو بس پجتا ہوں کہ انڈیورس کی بیگننگ تو آپ پوری طرح سے یعنی جانی جا چکی ہے جو کوئی ڈاؤٹنگ ہے. باقی انڈ کا معاملہ ایسا اس کا کچھ پتہ نہیں. کب اینڈ ہوگی. ایسا اس کا کچھ پتہ ہے. اس لیے اس طرح کی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو مونسٹر تھنکنگ ہوتی ہے. مونسٹر تھنکنگ. کہ ہر چیز گارڈ کا انڈس ہے. اس جن سے بہتے ہیں بلکل غررت بات ہے یہ. کوئی چیز گارڈ کا انڈس نہیں ہے. تو ہر چیز انڈس میں ہم گارڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بلکل میرے دیگرد بات ہے. کوئی چیز خدا کا انڈس نہیں ہوتی ہے. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں آج اس سے بہر دیکھ رہے ہیں کہ کریئیشن میں ہم جھلک پاتے ہیں کریئیٹر کی. بس خدا کو وہاں پر خدا نہیں ہے. مائنسٹک کانسپٹ میں ہے کہ خدا وہ ہی موجود ہے. خود وہ فلاور جو ہے وہ خدا منفیسٹ کیا ہے. خدا نے منفیسٹ کیا فلاور میں. خود خدا ہی کو آنس ہے وہ. یہ تو بلکل غلط ہے تیاری. میں اس کو نہیں مانتا. کئی بار یہاں بات ہو چکیز اس کو پر. تو مائنسٹک کانسپٹ جو ہے یا وحیت وجود جو ہے اس کو میں بلکل بیشنس بانتا ہوں. خدا الگ ہے ادویت وات تو ادویت وات کو میں بلکل بیشنس بانتا ہوں. ادویت وات کو صحیح مانتا ہوں. یعنی خدا الگ ہے یعنی کریٹر آنگا اور کریشن الگ ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں فلاور کو ہے کسی چیز کو تو ہم خدا کو نہیں دیکھتے ہیں. اس سے ہم یہ انفر کرتے ہیں کہ بلا شبایہ کریٹر ہے جس نے اسے بنائی. اگر کریٹر نہ ہو تو کسی اشید بن جائے. تو جائز آنگا انفرنس ہم observe نہیں کرتے ہیں خدا کو وہاں پر. انفرنس کے ثروہ ہم خدا کے اگزیسنس کو وہاں پر یعنی جسکور کرتے ہیں. یہ ہے مہم. This question is from مولانا زکوان. What is اش مزاز? Kindly explain. It is referred in chapter 39 ورس 45 قرآن. قرآن میں ایک جو آئی ہے کہ جب لوگ کے سامنے ذکر کیا آیتا ہے بطوں کا تو بہت خوش جاتے ہیں وہ. خدا کا ذکر کہتا ان کے اسمی ذات پیدا ہوتا ہے. تو وہی بات آج میں نہیں گئی. ٹھیک وہی بات آج ہے لوگوں میں. آپ کہیں بھی جلے جائیے. کسی مسجد میں مدرسے میں بسمانوں کو جلسے میں ادھر ادھر اگر آپ خدا کا ذکر کریں تو کوئی انٹرس نہیں لے گا کوئی. لیکن ان کے جو مدرگ ہیں جو بڑے سوکال بڑے اس کا ذکر کی جب بھی میں لوگ کے بیچ میں ہوتا ہوں اور میں خدا کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ کوئی انٹرس نہیں آتا ہوتی. لیکن ان کے بڑوں کا جب ذکر کیا جائے. تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی برائی ہے جو آج خود مسیوان ہو. بہت بڑے بہت مالباب دیکھ خدا کو مانا ہے. تو ایک ہے کہ وہ ایک ہے کہ وہ وہ ہے وہ سب سے زیادہ محبت خدا سے اگر آپ نے خدا کو پایا ہے تو آپ کے اندر یہ چیز آرہ چاہیے کہ آپ کے جو محبت کے جو جذبات ہیں وہ سب خدا کی طب چلے جائیں اور ڈر والی جو جذبات وہ وہ بھی خدا کی طب خدا کی پکڑ سے آپ ڈرنے لگے ہوں اور خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے اس لئے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے ہوں تو کیا حب شدید اور خوف شدید یہ ہے پہچان چوکہ لوگوں کے طرح سا ہوتا نہیں تو اس بیزاد میں مختلہ ہو جاتے ہیں کوششن ہے question is from Dr Farida Khan What is the key to understanding the Quran There are people who hold that the knowledge of Nazm is important in the proper understanding of the Quran Kindly comment Nazm means order آیتو کے بیچ order تو وہ کہتے ہیں کہ آیتوں کے بیچ آرڈر جب تک نہیں جانیں گے آپ قرآن کو یعنی اس کی ڈیپ بیننگ تک نہیں پہنچیں گے میں اس کو الکل بیکار سمجھتا ہوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگ اس کو مانتے ہیں اس کو فراہی اسکول کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ انہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی سب سے جو کی ہے کی کنجی وہ آرڈر ہے ندب ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ تنی بڑی بات قرآن میں لکھا ہونا چاہیے نہیں کہ قرآن کے آیتوں کے آرڈر کو پتا کرو تب تم قرآن گرائی میں سمجھ پا ہوگے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا نہیں کوئی آج تک قرآن میں ایسی کس آیت کو نہیں بتا سکا میں کہتا ہوں کہ دوسری بات قرآن میں لکھے ہوئی ہے اتق اللہ و یعلم اللہ یعنی خدا کا تقویٰ اگر تو بارے اندر ہوگا تب تم قرآن کو سمجھ پا ہوگے تو یہ چیز تو لکھے ہوئے جو لکھا ہوا وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا جو لکھا ہوا نہیں ہے اس کو آپ کہاں سے دکار رکھا ہے آپ تو اب میں اس کو نہیں مانتا اگرچہ میری ایڈیوکیشن اسی اس مدرسے ہوئی جا ہے بہت دھوم ہے اس کی تو پہلے میں بھی اس کو مانتا ہوتا لیکن اب میں جب برے خوددارے پھر سے سٹڈی کیا مانے تو میں اس کو نہیں مانتا دیکھیں قرآن کتاب دو ڈھنگی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اکیڈیمک بک ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے بک آف کٹیشنز تو اکیڈیمک کا اپنا ایک ہے تو قرآن اکیڈیمک بک کی پاتن پر نہیں ہے اکیڈیمک کا جو پاتن ہوتا ہے اے سے زیادہ تک ایک سلسلہ چلتا ہے جب تک کتاب آپ پوری نکل لیں تب تک آپ سمجھنیاں تک کی کتاب کیا ہے اے سے زیادہ تک پڑھنا پڑتا ہے تو یہ ہے اکیڈیمک پاتن اب بک رائٹنگ یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے قرآن جو ہے قرآن جو ہے ایک بک آف کٹیشنز کیونکہ تیز سال میں قرآن اترا اور تیز سال میں بار بار یعنی قرآن کو آپ کہتے ہیں پیریڈکل تھا وہ قرآن پیریڈکل تھا وہ اترتا رہا اترتا 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 وہی تو ہوا بک آف کٹیشن کا پیٹرن اس کا ہے ایک اتھے قرآن اگر دے دیا گیا ہوتا اتار کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اکیڈیمک پیٹرن ہے کیونکہ وہ تو ہے نہیں وہ تو تیز سال میں اترتا اترتا رہا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کہاں صحیح نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اکیڈیمک پیٹرن پر کوئی کتاب ہے وہ نہیں قرآن کا جو پیٹرن ہے وہ بک آف کٹیشن جیسا ہے بک آف کٹیشنز ایک میننگ آپ کو مل گئی قرآن میں جو کہا تھا رکو آپ جانتے ہوں کہ رکو رکو ہوتا ہے تو ہر رکو کیوں ایک طرح کا سمجھے کہ پیرغراف ہے جو پیرغرافن کی گئی تھی قرآن کے اسی قرآن رکو ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیرغراف کا ایک کمپائلیشن ہے وہ اس کو برکو کہتے ہیں اسی کو میں کہتا ہوں کہ بک آف کٹیشن کا پیٹرن ہے قرآن میں میں اسی کو مانتا ہوں بہت سارے پیرغراف